اسلام علیکم الشافی دوا خانہ کی طرف سے حکیم محمد نور آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر آئے آج ایک نئے نسخے کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو یہ نسخہ شمس کو حملان کرنے کا ہے جوڑے کا ہے یہ نسخہ ایک میرے کیمیاگر دوست اس کو تیار کرتا ہے بناتا ہے تو میں نے اس کو اس نسخے کے بارے میں پوچھا تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا تو ایک دن میرے پرزور اسرار کرنے پر اس نے مجھے بتایا کہ میں اس طرح اس کو بناتا ہوں اور تیار کرتا ہوں تو وہ میں بہتر سمجھا کے یہ نسخہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں ساکہ آپ دوستوں کو بھی اس کا علم ہو اس عمل کے بارے میں پتا ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح وہ بناتا ہے اور آپ بھی اس طریقے سے اس کو محنت کر کے بنا سکتے ہیں نسخہ مشکل نہیں ہے نسخہ آسان ہے لیکن بنانے میں تھوڑی سی محنت ہے اور محنت کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں دوستو کہ کیمیاگری کے جتنا بھی نسخے ہیں کوئی شاد و ناظر کو نسخہ ہو جو آسان ہو محنت طلب نہ ہو وگرنا ہر نسخہ محنت طلب ہوتا ہے محنت کرنے ہی سے کچھ حاصل ہوتا ہے اگر آپ محنت نہیں کر سکتے محنت سے دیو جڑاتے ہیں تو پھر اس فن کو نہ آزمیں اس فن میں نہ آئیں کیمیاگری کے فن کو علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے محنت کرنی پڑتی ہے بہت سے لوگوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے اور در بزر کی ٹھوکریں بھی کھانی پڑتی ہیں تب جا کے کچھ وصول ہوتا ہے بعض اوقات انسان خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے کچھ وصول بھی نہیں ہوتا کیونکہ اکثر دوست تاثب سے بھرے ہوتے ہیں کسی کو کوئی چیز بتانا گناہ سمجھتے ہیں الٹی سیدھی بات کر کے ٹال دیتے ہیں لیکن اصل چیز وہ یہ ہے نا وہ نہیں بتاتے اس لیے اکثر دوست ناکام ہوتے ہیں اور محنت کرنے سے ڈرتے ہیں کہ محنت بھی انسان کرے اور کچھ وصول بھی نہ ہو بات تو ٹھیک ہے دوستو لیکن یہ ہمارا اپنا قصور ہے ہم سب اگر ایک دوسرے سے کوئی چیز نہ چھپائیں تو یقینا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو دوستو ٹھیک ہے بات لمبی چوڑی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف فن کی طرف ویڈیو کی طرف علم کی طرف اور عمل کی طرف علم کو پانے کے لیے عمل لازم کرنا پڑتا ہے اور عمل محنت کے بغیر نہیں ملتا یہ میری آخری بات ہے آپ دوستوں سے اگر آپ کو کسی نسخے میں جان نظر آئے کہ یہ واقعی جاندار نسخہ ہے اس سے کچھ بن پائے گا تو آپ نے پھر محنت سے جینی چلانا محنت کرنی ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے تو کچھ پھر وصول ہو جاتا ہے دوستو آپ سے چھوٹی سی گزارش ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ اس علشافی دواخنہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشان ہوگا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو کو سلپ نہ کیا کریں اس سے آپ کا فیدہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار پوچھنے سے ایک بار ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں میرے نسخے کے مشکل نہیں ہوتے کوشش یہی کرتا ہوں کہ آسان نسخے جو سمجھ آ جائیں وہ آپ دوستوں کے سامنے شیئر کروں اسی طرح یہ جوڑے کا نسخہ ہے یہ نسخہ کامیاب ہے یہ دو نمبر نسخہ نہیں ہے آپ اگر بنائیں گے محنت کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی تو سننے دوستوں کو دوستوں نسخہ کیسا ہے کیسے طرح بنانا ہے آپ نے لے لینا ہے پوست ریٹھا پوست ریٹھا ریٹھے کی گھٹھلی نکال لینی ہے اور پوست کو بریق کر کے اس کا وزن کرنا ہے اس کا وزن آدھا کلو ہونا چاہیے آدھا کلو پوست ریٹھا کو بریق کر کے بطر میں ڈال دیں اور اس کے اوپر ایک کلو پانی ڈال دیں دو دن پڑا رہے اور ہلکی آنکھ پر اس کو روزانہ گرم بھی کر لیا کریں دو دن کے بعد اس کا مقتر حاصل کریں مقتر کرنے کا طریقہ آپ کو سب کو آتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو مقتر کرنا ہے پانی کو مقتر کر کے چھان کر کے رکھ دیں آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ تولہ گندھک عاملہ سار لے لینی ہے اور اس میں یہ پانی جذب کرانا ہے آپ نے کترہ کترہ ڈال کر اس کو کھرل کرنا ہے جیسے ہی پانی ختم ہوگا تو گندھک سفید رنگ میں تبدیل ہو جائے گی گندھک کا رنگ سفید ہو جائے گا اور قیم النار نیم قیم النار ہوگی پوری تو قیم النار نہیں ہوگی لیکن نیم قیم النار ہو جائے گی گندھک سفید کرنے کے نسخے مجھے دوستوں نے پوچھا ہے کہ گندھک سفید کرنے کا کوئی نسخہ بتائیں پہلے بھی میں نے ایک نسخہ دیا ہے گندھک سفید کرنے کا لیکن آج ایک نسخہ اور آپ کو دے رہا ہوں یہ گندھک سفید جو ہے اس ریٹھے کے پانی سے ہو جائے گی اور حملان کے کام میں آئے گی جوڑے کے کام آئے گی اکیلی گندھک اس میں اور کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہے صرف گندھم کو نیم کیا ملنال کرنا ہے اور سفید کرنا ہے تو یہ جوڑے کا کام کرے گی چاندی کو ورنگین بنائے گی تو کرنا اس کو اس طرح ہے کہ وہ جب گندھک سفید ہو جائے پانی خوشک ہو جائے جذب ہو جائے تو آپ نے ایک تولہ نکرا کو گرم کرنا ہے اس کو چرخ دینا ہے کٹھالی میں ڈال کر جب وہ پانی میں تبدیل ہو جائے پگھیل جائے تو آپ نے فوراً ایک ماشا یہ سفید گندھک آپ نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ کچھ ہلکا سیاہ ہو جائے گا پھر دوسری بار اس کو آپ نے فل چکر دینا ہے دوسری بار گندھک نہیں ڈالنی لیکن اس کو اکیلے کو لمبا چکر دے کر اس میں پھر آپ نے بیج ڈالنا ہے مناسب مقدار میں بیج ڈالنا ہے جتنی آپ کی محنت ہوگی اتنا بیج کم ڈالا جائے گا تو آپ نے اس میں بیج ڈال کر اس کو تیار کر لینا ہے اور یہ پختہ رنگ اور اصل شمس میں آ جائے گی شمس کے گھر میں آ جائے گی شمس میں تبدیل ہو جائے گی اس کو بنائیں فیدہ اٹھائیں آسان نسخہ ہے مشکل نہیں ہے تھوڑی سی محنت ہے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ نہ خیال رکھنا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اور احساس شافید وقتنا کو سبسکرابی کر دینا ہے اللہ حافظ